اچھا یہ میں جو عرض کر رہا تھا سوال میرا یہ تھا اس تناظر میں کہ آج جو ایک استاد کا میار ہے انتخاب کے حالے سے اسے جب جب یہ اس پروفیشنس پیشے سے مطالق کیا جاتا ہے تو اس میں عمومی طور پر جو صلاحیت دیکھنی کوشش ہی جاتی ہوئی دیکھی جاتی کہ تدریسی مہارتیں وہ کیا رکھتا ہے کتنا اس کا تجربہ ہے کتنا اچھے طریقے سے لوگوں کنونس کر سکتا ہے نفسیات سے آگائی ہے نہیں بغیرہ بغیرہ لیکن اس میں جو بنیادی چیز ایک فرد کی جس طرح آپ نے مستقل جس بات پر بہت زور دیکھ کر آپ حضرات نے یہاں پہ بات کی ہے کہ اس کا اپنا جو پرسنل کریکٹر ہے اخلاقی اس کی اغدار ہیں روایات ہیں بغیرہ اس پر بہت زیادہ توجہ کیا میرا تو خیرہ توجہ دی نہیں جاتی ہے بلکہ بعض جگہ جو کچھ علمی مباعث میں اتفاق رہا شرکت کا تو اس میں لوگوں نے اس بات کا بڑی شدومت سے اظہار کیا کہ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو اسکلز رکھنے والے ہوں یہ انفرادی کریکٹر یہ اتنا اہم نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو نسل نو کی آبیاری کے لیے آپ نے بالخصوص اس کا تذکرہ کیا بات کی اس کے لیے تو ایک ایسا استاد آج کے اس معاشرے میں جو جب ان کی ہیرنگ ایسے نہیں ہوگی انہیں رکھا ہی نہیں جائے گا تو کس طرح سے ممکنے کے بنیادی بات وہی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور مولانا نے بھی اس پر بہت زور دیا مولانا نے بھی اس پر بہت زور دیا مولانا ہے سب سے اہم چیز ہم دسل اس چس کو مولانا سمجھتے ہیں جس کے بعد ایک ڈگری ہے پانچ پر دس میٹ کا کا آپ نے آپ نے انٹرویو کیا مولانا یعنی پوزیشن رولڈر ہے وہ وہ کیسے پوزیشن آئی ہے اس پر ہم کوئی گفتو نہیں کرتے بلکہ ایک سب تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے جیم میں کنصاف کا خط ہے یا کنصاف کی کسواری وہ دراصل اس سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے لیکن وہ فرض کہ جو واقعا کوئی تصور لے کے آیا ہے اور جو باقاعدہ یعنی استاد بننے آیا ہے جس کے ذہن میں استاد کا ایک تصور ہے استاد کا کردار اس کے ذہن میں ہے وہ آدمی آپ اگر تلاش کر لیں تو آپ کے سارے مسائل کا حل ہوگا یعنی میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ تمام مسائل کا حل باکستان کے یہی ہے کہ آپ استاد کو تلاش کر لیں اور پھر اس کو وہ تمام سبلتیں فرام کریں تب آپ کسی خیر کی توقع کریں ورنہ جیسے اسادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں تدریس کے معنی اگر بلیک بورڈ ہوتا تو آسانی ہوتی ہوئی بتانے میں کہ تدریس کے معنی بتانا نہیں ہے بتانا نہیں ہے بتانا لکھی آپ لکھا آپ نے بتانا اس میں تے کا ایک ڈکتہ کم کر دیجئے تو وقصت کیا ہے یہ ہوگا بنانا بنانا اگریجی کا نہیں ہے بنانا ہے اور بنانے کے لیے نون پر تجدیل لگائیے بننا پڑتا ہے بننا پڑتا ہے سوال بننا پڑتا ہے اس لیے کہ انگریجی کا مقولہ ہے one thing that is common to the youth of all ages that they close their ears to listen to what their elders say and they open their eyes to see what their elders do استاد کے کیا رہا ہے اگر سچائی کا درس دے رہا ہے دیانت کا تو کلاس میں لیٹ کیوں آیا ہے اسی ہی سیکھے کا منافقت ہی سیکھے کا شاگرد کردار کے بغیر آپ کسی کس کردار سازے کر نہیں سکتے ایک بات اور محنت اپنے مضمون پر مکمل دستر ہاں مکمل پوری دستر تاکہ ایک لمحے کے لیے شاگرد تو نہیں جا سکے آپ گریبت تتی ہونے شاہر اپنے مضمون پر اور محنت کے بعد پھر ایک لحظ لکھ لیجئے مہم بڑی ہے ایک شوشہ پھر تے محنت محبت یہ دو باتیں استاد کے پاس اگر ہیں تو پھر کوئی شاگرد اس کے گریس سے باہر جانیے سکتا یہی مولانا کہ چاہتے مولانا کی شخصیت کردار وہی بنایا کردار ٹھیک ایک سوال اور آرائے جناب جی اچھا اس میں جو میرا سوال تھا کہ اس میں مولانا مدوزی کی اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں یہ تعلیمات کے اندر انہوں نے بڑا ہی کلیر طریقے پر ایک چیز پیش کی ہے میں پڑھ لیا تھا تو میں نے دیکھا انہوں نے جو آپ نے بھی بات کی کہ علوم کو فنون پر انہوں نے بڑتری دی ہے کہ امامات جو ہے وہ علوم سے ہوگی نہ کہ فنون اس کے ماتحہت ہوتا ہے تابے ہیں تابے ہیں تو ہم جو آپ سسٹم دیکھتے ہیں آج کل کا کوئی سبھی سسٹم ہو چاہے اپنوں نے بنایا ہو یا غیروں نے بنایا ہو تو اس کے اندر سب پاکستان کے باہر کا تو خرار الگ سیچویشن ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں جبکہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو اس کے اندر علوم فنون کو دادا ہے حمید حمید علوم کو بہت کم اگر ہم اس کو دنیا بھی دائے سے دسٹیبیوٹ کریں اور تو آرٹس اور جو سائنس کا کلچر ہے تو آرٹس کو بہت ڈگریز کیا گیا ہے اس کے اندر تو جو مولانا نے جو چیزیں اس میں فوکس کیے علوم میں میں دیکھ رہتا ہے اس کے اندر فلسفہ تاریخ قانون اور تقابل عدیان اور اس میں قرآن قرآن و حدیث تو ان چیزوں کو مولانا نے امامت کے لئے لازمی قرار دیا ہے مگر ہم اگر ہم اس جنرل ابھی دیکھیں تو ہم یا ہم اپنے بچوں تک یا ہم اپنے ذات سے شروع کریں یا ہم باہر تک جائیں کہیں پہ بھی ان علوم پہ تو فوکس کے ایک پریئیڈ بھی نہیں ہے نہ کہ ہم تقصد یا ایک پریئیڈ بھی ہم نہیں دے رہے تو یہ کون سا علمیہ ہے اگر یہ شتر صاحب پہلا علمیہ تو کیا یہ علمیہ آج تک برقرار ہے اور کسی نو سے سبق حاصل نہیں ہے مقام مددی کے بات تو الگ ہے بات یہ ہے کہ آج بھی ان کی ہم نقالی کرتے ہیں ان کے نصاب تعلیم کو دیکھئے نظام تعلیم کو دیکھئے ذہین ترین جو طالب علم ہیں وہ عمرانیات پڑھتے ہیں قانون پڑھتے ہیں ان کو رہنمائی کرنا ہے پوری دنیا کی اور پھر فنون وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے درجہ کے صلاحیت کا حمل ہے وہ یہ کام کرتے ہیں دماغ ان کا دماغ وہ بھی فرام کرتے ہیں فکر وہ بھی فرام کرتے ہیں جو عمرانی علوم پڑھ رہے ہیں جو پرسوا پڑھ رہے ہیں ہم تو نقالی بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں نا ان کی اور جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے وہ آج کی ضرورت سے شاید پوری نہیں کرتے دینی اعتبار سے بھی مستقی جھگڑا تو کرا سکتے ہیں اس کے لیکن وہ فکر دین کا صحیح فہم دین کے تقاضے دین کے لیے بصیرت دنیا بھی علوم کی بصیرت تاکہ خیارت گیا سکتے ہیں وہ خیارت کہاں سے بدا ہوگی نہ دین نہ دنیا آدھے تیتہ آدھے بیٹے ہیں اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے کہ آپ کے ہاں گزشتہ پچاس سال میں دو پیشے سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے تھے دکٹر انجینئر اس لیے ہر ہر باپ یا ہر ہم نان اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بڑھنا چاہتا تھا یہ انجینئر چونچہ سائنس پڑھانا چاہتا تھا بعد میں کچھ اور پیشے آن لگے کمپیٹر آن لگا سیچریشن ہو گیا اس میں یہ سب یعنی مریورنڈڈ تھے کس میں پیسہ زیادہ آ رہا ہے اس لیے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں فنون جو تھا وہ بلکل سانوی چیز ہو گئی اور سائنس اور ٹیکنکل معاملات سامنے آ رہا ہے ان کو فنون اگر ہم کہیں وہ پیچھے چلے گی یہ سب بہت شکریہ جنب ناظرین گفتگو آپ نے سنی تک کہ اس گفتگو میں آپ نے یقیناً مولانا سیدہ علیہ مہدوزی رحمت اللہ لے کے اس تصور تعلیم کو سمجھنے میں یقیناً آپ کو مدد ملی ہوگی جو ہمارے یہاں معزوز مہمانان نے ہم سے شیئر کی ہے یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اگلے پروگرام تک پروگرام کے حوالے سے اپنی آرہ سے ہمیں مطلع فرمائیے گا اپنے مذبان معروبین روف کے اجازت دیجئے اللہ نکبان